بسم اللہ الرحمن الرحیم اہل تشیع روافت کی طرف سے اس بات کا انکار کیا جا رہا ہے کہ خضرت مولا کائنات علی المرتضی شریف خدا رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے ارشاد فرمایا تھا جو جنگ کے بعد خضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف آئے تھے خضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو سرکار نے ایک رسالہ لکھا تھا اس میں بھی اس بات کو واضح فرمایا تھا تو یہ آج ہم کتابوں کا حوالہ دیتے ہیں یہ شیخ ابن ابی حدید شرعہ نحج البلاغہ میں لکھتے ہیں فی رسالہ دی با سخہ ابو الحسن یعنی علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ الہ معاویہ تا يقول فيها فرمایا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے خضرت جناب مولا قائنات علی المرتضی شریف خدا رضی اللہ عنہ وَذَكَرْتَا أَنَّ اللَّهَ تَعَالَا حَجْتَبَا لَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَوَانًا اَيَّدَهُ اللَّهُ بِهِمْ اے معاویہ تُو نے مجھے جو لکھا یہ بات لکھی کہ بے شک اللہ رب العزت نے اپنے حبیبِ مقرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسلمانوں میں سے جو مددگار ہیں منتخب فرمائے اَيَّدَهُ اللَّهُ بِهِمْ ان کے ذریعے اللہ نے اپنے حبیبِ مقرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی اب دیکھنا ذرا یہ مددگار کون کون سے ہیں ان کے لیڈر جو ہیڈ ہیں وہ کون سے ہیں جو نبی پاک علیہ السلام کے مددگار ہیں فرمایا فَقَانُوا فِي مَنَاجِلِهِمْ عِنْدَهُ عَلَىٰ قَدْرِ فَوَائِلِهِمْ فِي الْإِسْلَامُ وہ اسلام میں اپنے فضائل کے موافق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک مقام و منزلت رکھتے تھے الگ الگ ان کے تراجات ہیں جو نبی پاک علیہ السلام کے معاونین ہیں اور فرمایا فَقَانْ اَفْطَالُهُمْ ان میں جو فضیلت والے تھے سب سے فضیلت والے یعنی افضلیت والے تھے وہ کہوں تھے زعمتو اے مابیہ میرا خیال جو ہے وہ کیا ہے جو خدرت علی رضی اللہ عنہ کا خیال تھا فُحِت مَا مُؤْمِنُوں کا خیال تھا وہ کیا ہے علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں زعمتو میرا زعم یہ ہے فِي الْإِسْلَامِ اسلام مِ وَأَنْسَاحَهُمْ لِلَّهِ وَلِرْسُولِهِ اللہ کے خیر خواہ اور اللہ رب العزت کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خیر خواہ کون ہے فرمایا الْخلیفہ وہ خلیفہ ہے یعنی جس خلیفہ پر اعتماد ہے مجھے بھی تجھے بھی اور تمام مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے جس خلیفہ کا انتخاب کیا کون خلیفہ ہیں الصدیق ہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ کیونکہ ان کے علاوہ کوئی خلیفہ ہے ہی نہیں جس کی طرف امت میں اشارہ کیا جاتا ہوں حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو حضرت امیر مابی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو حضرت امیر مابی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو تو ان کو سمجھا رہی ہو ٹھیک ہے اور پھر فرمایا وَخَلِیفَةُ الْخَلِیفَةُ اس خلیفہ کے بعد جو دوسرے خلیفہ ہیں وہ تو لا محالہ اس سے مراد کون ہے کوئی مانے نہ مانے ان کے دل تو مان رہے ہیں جو شیعہ رافضی یہ انکار کرتے ہیں نہیں جی نہیں ہم نے مانتے نام نے لکھا ہم انہیں کہتے ہیں کہ کیا جبریل علیہ السلام ہے یہ میکائل ہیں اسرافیل ہیں امت محمدیہ میں سے ہیں اور حضرت معاویہ اور علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگ سے پہلے کے خلیفہ ہیں بتاؤ وہ کون ہیں جو خلیفہ اول ہے خلیفہ دو میں تو آپ لوگوں کے دماغ جو ہیں کیا ہو گیا ان کو کیوں لوگوں کو سچ نہیں بتاتے تم لوگ جو تمہارے دل میں تمہارا زبیر تمہیں جو جوڑتا ہے کہ یار تم کیوں خلط بیانی کر رہے ہیں مانتے کیوں نہیں کہ حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو خلیفہ برحق مانتے ہیں اور لوگوں کے سامنے پیان کرتے ہیں اور فرمایا وہ پہلا خلیفہ ہے اور دوسرا خلیفہ ہے اور پھر فرمایا لعمری میری عمر کی قسم میری عمر کی قسم ان مکانہما فی الاسلام العظیم ان دونو خلیفہ سیدن ابو بکر صدیق سیدن فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا مکان مکانو مرتبہ دین اسلام میں لعظیم بہت عظمت والا بہت ہی بڑا ہے وَإِنَّ الْمُصَابَ بِهِمَا لَجُرْخُنْ فِي الْإِسْلَامِ شَدِيدِ ان دونوں کا انتقال یکِ بَا دیگرِ بوجانا فرمایا یہ دین اسلام کو بہت بڑی چوٹ لگی ہے تاریخ اسلام کے اندر یہ بہت شدید دخ کا باعث ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رحلت اور حضرت سیدنا بری فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یعنی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جن کو علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی صحبزادی نکاح میں عطا فرمائے سجدہ ام کلسوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پہلے خلیفہ وہ ہیں جنہوں نے اپنی صحبزادی سجدہ عائشہ صدیقہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر اسلام علیہ تحیت والسلام کے نکاح میں تھی تو خضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ان کی موزی دین اسلام کو بہت بڑا تک ہوا صدمہ ہوا اور فرماتے ہیں وَجَزَاهُمَا أَحْسَنَا مَا عَمِلَا فَرَحِمَهُمَ اللَّهُ وَجَزَاهُمَا اَحْسَنَا مَا عَمِلَا اللہ ان دونوں پر اپنی رحمت فرمائے اور اللہ دونوں کو اچھی جزا عطا فرمائے جو بھلا کام اچھا کام ان دونوں نے اپنے اپنے دوری خلافت میں کیا اور اسلام کے لئے جو جو بھی انہوں نے خدمات کی اسلام کے لئے اور رسالت محاب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کے لئے جو انہوں نے اچھے عمل کیے ہیں اللہ رب العزت بہتر جزا عطا فرمائے تو یہ ایک نئی بہت ساری جن میں خضرت علی مرتضاء رضی اللہ تعالیٰ تو رو پڑھتے تھے ان کا نام لے کر اور ان کو عظمت کا امام مانتے تھے اور عدل کا امام مانتے تھے اب روافت جو ہیں وہ جو بھی کچھ کہتے جائیں جب ان کی کتابوں کو بھی دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے خضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہو تو رو رو کے ان کا ذکر کیا کرتے بارحال یہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم بتائیں گے کہ آپ کیسے روتے تھے ان دونوں کا ذکر کرتے ہیں ٹھیک ہے اور کتنی زیادہ شدید محبت تھی علی المرتضاء شریف خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پچھلے ویڈیو میں ہم نے بیان کیا تھا کہ آپ نے واضح کر دیا خبردار میرے بارے میں کوئی بات میں آنے والا یہ نہ بک بک کریں کہ جی وہ ظاہر سے بیعت کی تھی اندر سے بیعت نہیں کی تھی آپ نے ارشاد فرمایا ہے لوگو خبردار جس طرح تم نے تینوں خلفاء کی بیعت کی تھی اور تم مخلص تھے اسی طرح میں نے ان کا حق ادا کیا اور ان کے ہاتھ پر بیعت کی جس طرح تم نے تینوں کی ہاتھ پر بیعت کی تھی لہٰذا اس میں کوئی شک و شبہ نہیں رہنا چاہیے اس واسطے لوگوں کو صحیح رہنمائی کرنی چاہیے یہ فتنوں کا باعث نہیں بننا چاہیے اور زہریلی گفتگو نہیں کرنی چاہیے جو حق ہے حق بیانی ہی کرتے رہنا چاہیے اور تائم رہیں و آخر و دعوانا الحمدللہ رب العالمين